دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گائے بینس میں یوز کی جانے والے انفیوزن کیلسیم برو گلوکونیٹ کے بارے میں جسے سوڈ میں سی بی جی بھی کہتے ہیں یہ کئی کمپنی دور بنائے جاتا ہے جیسے کیلسیم برو گلوکونیٹ ہے جو ویٹو کیونول دور بنائے جاتا ہے اس کے علاوہ کال بورول ہے بورو کال ہے اور بھی یہ کئی کمپنی دورہ بنائے جاتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے سی بی جی کو گائے بینس میں کب کیسے اور کتنی ماطرہ میں یوز لیتے ہیں اس کو یوز کرتے سمیں کن کن باتوں کا میں دھیان رکھنا ہوتا ہے کیسے اس کو یوز لینا ہوتا ہے یعنی سی بی جی کیلسیم برو گلوکونیٹ کے گائے بینس میں یوز سے جھوڑی ہوئی ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے ہم یوز کی بات کریں تو گائے بیس میں اس کو ایکیوٹ اور کرونک ہائپو کیلسیمیا یعنی جب کیلسیم کی کمی ہو تو اس کنڈیشن میں ہم اس کو یوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ملک پیور کے کیس میں بھی اس کو یوز میں لے جاتا ہے ملک پیور کا کیس میں اچھے ڈریٹمنٹ کے لیے اچھے ریجلٹ کے لیے اس کو دو سے تین دن تک بھی ریفٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رومینل ایٹونی کی کیس میں اس کو یوز میں لے جاتا ہے ایمپیکشن کے کیس میں اس کو یوز میں لے سکتے ہیں ایمپیکشن جس میں بند ہو جاتا ہے گوبر بند ہو جاتا ہے کبز کی سکائیت ہو جاتی ہے تو اس کیس میں بھی غائبینس میں اس کو یوز میں لیا جا سکتا ہے ایسے کیس میں یہ رومن اور جو آنتیں ہیں انٹیسٹائن ہیں ان میں یہ کانٹریکشن کو بڑھاتا ہے سنکچن کو بڑھاتا ہے اور کبز کو بند کو کھولنے میں ہیلپ فول سمجھ ہوتا ہے مدد کرتا ہے تو امپیکشن کے کیس میں بھی اس کو یوز میں لیا جا سکتا ہے بچہ دینے کے بعد گربہ شی کو سامانی وستہ میں لانے کے لیے اس کو یوز میں لے سکتے ہیں اگر بیس نے اگائے نے بچہ دیا ہے اور گربہ شی واپس اپنی سامانی وستہ میں نہیں آرہا ہے تو اس کو سامانی وستہ میں لانے کے لیے بھی اس کو ہم یوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جادہ دودھ دینے والے جانور ہیں جن میں دودھ کی کمی آگئی ہے تو واپس دودھ اتفادن میں وردی کرنے کے لیے اس انجیکشن کو یعنی جو یہ انفیوزن ہے کیلسی مرو گلوکنیٹ اس کو ہم یوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم پرولیپس کا گیس میں بھی یوز میں لے سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سی بی جی کے ڈوز اور روٹ کی تو دوستوں سی بی جی کو ہم انٹرابینس روٹ سے اور سب کٹ دونوں روٹ سے لگا سکتے ہیں انٹرابینس روٹ سے اس کو بلکل سلو دینا چاہیے یہ بلکل سلو آئی بھی لگتا ہے جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو ہم اس کو ڈرو بائی ڈرو پہ لگانا ہے اس کے علاوہ اس کو ہمیں ساں نورمل بوڈی ٹی برسر پہ گرم کر کے لگانا ہے اور جب ہم اس کو سب کٹ روٹ سے لگا رہے ہیں تو اس میں کوئی انجیکشن ساتھ میں ملا کے ہمیں سب کٹ روٹ سے نہیں لگانا ہے اس کے ڈوز کی بات کریں تو ایسے نورمل ہی اس کی ڈوز ون ایمیل پر کلو ہوتی ہے یعنی ایک کلو پہ اس کو ہم ایک ایمیل لگاتے ہیں باقی اس کو ہم ڈائی سو ایمیل سے تین سو ایمیل ساڑھ چار سو ایمیل پرڈے کے حساب سے پہ یوز میں لے سکتے ہیں وہ بیماری کی کنڈیشن اور جانور کے بوڈی بیٹ پہ ڈیفینڈ کرتا ہے ہم اس کو ڈائی سو ایمیل سے ساڑھ چار سو ایمیل پرڈے کے حساب سے یوز میں لے سکتے ہیں ملک پھور کے کیس میں اس کو ہم اچھے ریزلٹ کے لیے یا اگر کنڈیشن سیریس ہے تو وہاں پہ سکسز ہونے کے لیے اس کو دو سے تین دن تک ہم ریگولر لی یوز میں لے سکتے ہیں یعنی دن میں اس کو ایک بار لگانا ہے اور دو دن سے تین دن تک ہم اس کو یوز میں لے سکتے ہیں